اسلام علیکم جی جی دوستو جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا میدے کے امراض کے حوالے سے ہم دسکس کر رہے تھے ہمیں مختلف بیماریوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اسی زمن میں کچھ ٹرمینالوڈیز جو یوز کی جاتی ہیں عموماً آج ہمیں کولیکٹیبلی دو دین کو کور کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے غذاب کے حوالے سے آتا ہے کہ اس میں غذاب جلدی حضم نہیں ہو رہی اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میدے میں کھانا جو ہے وہ انمنجمد ہو گیا ہے جمع ہو گیا ہے رکا ہوا ہے بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے بوجھلپن فیل ہوتا ہے تو اس علامت کو جو ہے ہم ڈائس پیپشیا کہتے ہیں ڈائس پیپشیا اسی طرح اگر کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گیس بھار جائے اور پھلاو کا احساس ہو بوجھلپن کا بھی احساس ہو میدے میں تناؤ سا ہو جائے اپھارا سا بن جائے میدہ پھول جائے کھانے کے بعد گیس کے دباؤ کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ بہر کو ابرہ ہوا محسوس ہو ایسی کنڈیشن کو جو ہے وہ فلیٹو لینس کہتے ہیں فلیٹو لینس اسی طرح ایک ٹرم ہم عموماً جب لکھتے ہیں اپنی پرسکرپشن میں جہاں پہ بہت زیادہ ڈائریا اور ڈائسنٹری کی وجہ سے الٹی اور وومٹنگ کی وجہ سے جسمیں اگر نمکیات کی کمی ہو جائے سپیشلی اولٹی جب سٹارٹ ہوتی ہے اور موشن سٹارٹ ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سوڈیم کم ہوتا ہے اور اس کے بعد پوٹیشن کی کمی بھی دیکھنے میں آتی ہے تو اس کنڈیشن کو جو ہے ان علامات کو اس علامت کو جو ہے الکیلوسس کہتے ہیں الکیلوسس اس میں پانی جسم میں کم ہو جاتا ہے نمکیات کم ہو جاتے ہیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے پسٹیٹ کے طور پر الکیلوسس کی صورت میں جو ہے وہ نمک اور چینی گھر میں ہی آپ ملا کے تو میٹھا مشروع ستیار کر کے پانی میں کھول کے جو ہے وہ مریض کو بلا سکتے ہیں اس سے کافیات تک اس کے نمکیات جو نوس ہو رہا ہوتا ہے جسم سے وہ رک جاتا ہے یا بہتر ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ چند ترمیلوجیز آپ کو سمجھنے میں جو ہے آسانی ہوئی ہوگی جسے آپ اپنی روز مارا پریکٹس میں بھی استعمال کر سکیں اور پیشنٹ کے لیے یہ ہے کہ انہیں یہ ان علامات کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ جب انہیں ان علامات کا سامنا ہو تو انہیں پتا چلے گا کہ انہیں کون سی تکلیف کا اس وقت سامنا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی انہیں سیب اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ان معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں فائدہ اٹھا سکیں تینکیو موسیقی